بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب ہی حضرات خیر خیریت سے ہوں گے فرنس آج ہم چوکلیٹ سوجی کےک بنا رہے ہیں تو فرنس چوکلیٹ سوجی کےک بنانے کے لیے فرنس ہم نے دو کپ سوجی لی ہے اسی طرح فرنس ہم نے چینی لی ہے یہ ایک کپ اور ون فورتھ کپ یعنی ایک کپ اور اس کے ساتھ ہی ایک کپ کا چوتھائی حصہ یعنی فورتھ حصہ ہم نے چینی لی ہے اس کے علاوہ فرنس اس کے ساتھ ہم نے ایک کپ یوگرٹ یعنی دہی لی ہے ون فورتھ کپ کوکوہ پاوڈر ہے میدہ ہم نے لیا ہے آدھا کپ آدھا کپ ہی ہم نے اوئل لیا ہے اس کے علاوہ فرنس ہم نے بیکنگ سوڈا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بیکنگ سوڈا آدھی چھوٹی چمچ ہے اور بیکنگ پاوڈر ہم نے لیا ہے ایک چھوٹی چمچ اب فرنس سب سے پہلے تو ہم ہم ایک باول میں ہماری ایک کپ دہی ڈال دیں گے اور ہماری جو چینی ہے ایک کپ اور ایک کپ کے علاوہ ساتھ ہی ہم نے ایک کپ کا فورتھ حصہ چینی ہم نے لی باقی چینی فرنس آپ اپنے حساب سے رکھ لی جیے گا اب فرنس ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے فرنس آپ یہ میں سابت چینی استعمال کر رہا ہوں آپ پاوڈرڈ شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے بھی ہم نے اسے ویس کرنا ہے تو یہ مکس ہو ہی جائے گی اس لئے میں سابت یہاں پر یوز کر رہا ہوں اب ہم اسے دو سے تین منت تک ویس کر لیں گے اچھے سے جی تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے ابھی فرنس ہم اس میں ساتھ ہی ہمارا جو کوکنگ آئل ہے آدھا کپ یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور دوبارہ اسے اچھے سے ویس کر لیں گے فرنس آپ جتنا اچھے سے اسے ویس کریں گے اتنا ہی یہ صحیح رہے گا جی تو فرنس دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھے سے اسے بھی مکس کر لیا ہے انہیں اب فرنس ہم اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں سوجی ہماری یہ دو کپ سوجی ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے سوجی کو فرنس آپ چھان لیجئے گا ہم نے پہلے ہی یہ چھان لی تھی تو آپ بھی دہازہ استعمال سے پہلے ضروری سے چھان لیجئے گا اس کے ساتھ ہی فرنس ہم اس میں آدھا کپ میدہ بھی ڈال دیں گے اور دوبارہ سے انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اس میں ساتھ ہی ہمارا ون فورتھ کپ جو ہم نے یہاں پھر فرنس آپ اسے چار سے پانچ چمچ لے لیجئے گا یہ چار چوٹے چمچ تھی یہ تقریباً ون فورتھ کپ بن رہا ہے کوکوہ پاوڈر یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے فرنس ہم اسے مکس کر لیں گے یہاں پھنس ہوں جتو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب فرنس ہم انہیں اسے ڈھاپ کر پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے رکھے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو اب فرینڈس ہم اس میں فرینڈس ہم اس میں ہماری ایک چھوٹی چمچ بیکنگ پاوڈر ڈال دیں گے اور آدھی چھوٹی چمچ ہم اس میں بیکنگ سوڈا ڈال دیں گے اب فرینڈس ہم اسے مکس کر لیں گے اچھے سے فرینڈس ہم اسے مکس کریں گے فرینڈس ہم اس میں اب آدھا کپ دور جو ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب فرینڈس ہم ہم ایک نون سٹک ہم نے کڑائی لی ہے اس کڑائی میں فرینڈس سب سے پہلے ہم ہم نے اسے اویل سے گریس کر لیا تھا اچھے سے اب فرینڈس ہم اس میں بٹر پیپر بچھا دیں گے ہمارا بیٹر ڈال لیں گے ڈال لیا ہے آپ فرینڈس ہم اس پر کٹے ہوئے بادام ڈال لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ مزید اس کا ٹیز جو ہے وہ مزیدار ہو جائے گا فرینڈس آپ بادام کے علاوہ پستے کاجو وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی یہاں پر فیلال بادام استعمال کر رہا ہوں بادام ہم نے اس پر لگا لیے ہیں اب فرینڈس ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کڑائی میں ہم کیک بنائیں گے جی تو فرینڈس ہم نے یہ تباہ رکھا ہے تباہ اوپر یہ سٹینڈ رکھا ہے اور اس کے اوپر فرینڈس ہم اپنی کڑائی کو رکھ دیں گے جی تو فرینڈس اب ہم اسے لو فلیم پر پچاس سے پچپن میٹ تک یہاں ایک گھنٹے تک دھانت کر پکنے دیں گے فرینڈس اگر آپ کے پاس نونسٹیک کڑائی نہ ہو تو بیسے سا آم کڑائی میں بھی آپ اچھے سے اسے اوئل سے گریز کر کے بیٹر پیپر یوز کر کے کیک بنا سکتے ہیں کڑائی میں کیک بہت سانی بن جاتا ہوتا ہے آپ ہماری انسٹرکشن پولو کیجئے بس جی تو فرینڈس پچپن میٹ ہو چکے ہیں تقریباً اور دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی دکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے ابھی فرینڈس ہم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا چوکلیٹ سوجی کیک بلکل ریڈی ہو چکا ہے فرینڈس ہم نے چولا بند کر دیا ہے اور فرینڈس اس موقع پر آپ آپ کے پاس اگر کوئی ہو تو آپ اس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈرائی ہے اور کیک ہمارا جو ہے یہ ریڈی ہے اب فرینڈس ہم آپ کو اسے نکال کے دکھاتے ہیں کہ چوکلیٹ سوجی کے کڑائی میں کیسا بنا جی تو فرینڈس ہمارا چوکلیٹ سوجی کیک ریڈی ہے تو فرینڈس اب ہم اسے یہ نکال لیں گے پلیٹ میں دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے پہلے تو ہم یہ جو بٹر پیپر ہے اسے اتار دیں گے جی تو فرینڈس اب ہم 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 کو کاٹ لیتے ہیں فرینڈس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہمارا چوکلیٹ سوجی کےک جو ہم نے کڑائی میں بنایا تھا یہ دیکھیں تیار ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل پرفیکٹ ریڈی ہوا ہے بہت زیادہ نرم ہے اور آپ بھی اسے بہت سانی گھر پر بنا سکتے ہیں اور میرا یہ میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ ضرور آپ بھی گھر پر بنائیے گا فرینڈس اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بتانا نہ بولیے گا کہ جب آپ نے کیک بنایا تو کیسا بنا ٹیک کیئر اللہ حافظ ہمارا چوکلیٹس